بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل اور میں ہوں منازہ وکار ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے لئے لائی ہوں بہتی زبردست پاکستان کی سب سے فیمس کڑائی بٹ چکن کڑائی اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شنواری چکن کڑائی کی پوری رینج شیئر کر چکی ہوں لیکن بٹ چکن کڑائی کی کیا ہی بات ہے اس کڑائی میں آپ کو گریوی بھی ملے گی اور ٹیسٹ بھی بہت ہی عالی ملے گا تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار سی اپنی بٹ چکن کڑائی بنانا شروع کرتے ہیں جی یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک کلو چکن چکن میں نے ویڈ بون لیا ہے اس کے ساتھ ہے میرے پاس ٹماٹر پیاز ادرک لسن اور ہری مرچیں چکن کو اچھی طرح واش کار لیا ہے پیاز میں نے کٹ کار لیا ہے دو بڑے سائز کی میں نے پیاز لیا ہے ون ٹیبل سپون ادرک لسن ہے تین چار ہری مرچیں اور یہاں پر ہے میرے پاس تقریباً سات سے آٹھ ہزت ٹماٹر جو کہ میں نے بغیر چلکہ اتارے دو حصوں میں کٹ کار لیا ہے اب سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے جی چکن اس کڑائی کا میتھر بہت ہی ڈیفرنٹ ہے ابھی ہم نے کوئی اس میں آئل وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں پیاز پیاز آپ نے باریک باریک کٹنی ہے اس کے ساتھ ہم ڈال دیں گے جی سارے ٹماٹر بغیر چلکہ اتارے ہوئے کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے ساتھی میں ہم اس میں شامل کٹ دیں گے جی ون ٹیبل سپون ادرک لسن تازہ کٹا ہوا آپ چاہیں تو پیسٹ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو جی یہ اس میں ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اب میں اس میں تھوڑے سے مسالے شامل کروں گی ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے نمک اس میں اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر شامل کروں گی ہاف ٹی سپون کے جتنی سرخ مرچ پیسی ہوئی تو اس میں یہ ٹوٹل مسالے جائیں گے اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی آدھا گلاس پانی آپ نے بہت زیادہ پانی اس میں شامل نہیں کرنا یہاں پر اکثر لوگ کلتی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پانی سے بھر دیتے ہیں چکن بلکل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور کڑائی ذرہ بھی مزے کی نہیں بنتی اور پانی سکانے میں انہیں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے تو یہاں پر میں کور آپ کروں گی صرف پندرہ منٹ کے لیے آدھا گلاس پانی میں نے ڈال ہے تو جی پندرہ منٹ کے بعد آپ دیکھیں کہ چکن نے بھی اپنا پانی ریلیز کیا اور ابھی بھی اس کڑائی میں پانی موجود ہے اب ہم نے فلیم کو ہائی کرنے اور اس سارے پانی کو ہم نے ڈرائی کر لینے ساتھ ہی ساتھ ہم ٹوٹل کے چھلکے بھی نکالتے جائیں گے جو کہ بہت ہی آسانی سے نکل جائیں گے اب آپ کے سامنے چکن کا پانی بلکل ڈرائی ہو چکے اب ہم نے یہاں پر ایک خاص ٹیکنیک کا استعمال کرنے جو کہ بٹ کڑائی کی بہت ہی سپیشیلٹی ہے ہم نے لینے ہیں جی یہاں پر تھری ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کے ساتھ لیں گے تھری ٹیبل سپونی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو کیا ہی بات ہے اچھی طرح گرم کرنے اور ہم نے اس چکن پر اس کو ڈال دینے جیسے ہم تڑکہ لگاتی ہیں یہ ٹیکنیک آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے اس سے اس کڑائی کا کیا ہی ٹیسٹ نکلے گا یہ جب آپ بنائیں گے نہ تاب آپ کو پتا چلے گا اب ہم نے ہائی فلیم پر اس کڑائی کی اچھی طرح بھنائی کار لینی ہے پانچ سے سات منٹہ کے لیے اور یقین کیجئے اس وقت اس طرح خوشبو آ رہی ہے جیسے واقعی ہم بٹ ریسٹورینٹ پر بیٹھے ہیں اور یہ کڑائی کھا رہے ہیں پانچ سے چھے عدد اس میں جائیں گی گول والی سوکھی لال مرچیں اس کے ساتھ تھوڑی سی ہم ڈال دیں گے ہری مرچیں بھی ایک سے دو عدد باریک کٹی ہوئی تو جی اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے آدھا کپ دہی دہی آپ نے اچھی طرح بیٹ کر کے یعنی کہ پھینٹ کے ڈالنی ہے تاکہ وہ بلکل سمودھ سی اس کی گریوی بنے ہاف ٹی سپون ڈالیں گے کالی مرچیں اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے جی وان ٹی سپون کے قریب سفید زیرا چاہیں تو زیرا پاورڈر بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں وان ٹی سپون ڈال دیں گے دھنیا پاورڈر یہ مسالے آپ نے اسی سٹیج پر ڈالنے ہیں آپ دیکھیں کہ میں نے شروع میں کون سے مسالے ڈالنے ہیں پھر میں نے آئل اور گھی کیسے اس میں ڈالنے ہیں پھر لاسٹ میں کون سے مسالے ڈالنے ہیں یہی اس کڑائی کی سپیشیلٹی اور یہی اس کڑائی کے سارے سیکرٹس ہیں آپ کے سامنے ہماری بارٹ چیکن کڑائی بہت زبردست سی تیار ہو چکی ہے جی تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے بارٹ چیکن کڑائی کی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی مات بھولئے گا چینل پر اگر آپ فرس ٹائم آئے ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے مزے کی اتھینٹک ریسپیز ملیں گی لاسٹ میں ڈالیں گے ہرا دھنیا تھوڑی سی ہری مرچیں اور ادھرکے سلائسز اور سرف کریں گے اس کو چاہیں تو ایز اٹیز اسی کڑائی میں سرف کریں یا پھر سرونگ کڑائی میں چھوٹی کڑائی میں اس کو سرف کریں تو مزہ آ جائے گا تو چلیں جی پھر بنائیں اور انجائے کریں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کا دسترخان ہمیشہ وسیح رکھیں تھینکس پر واشنگ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبتہ کے لیے اللہ حافظ